مفتی تارک مسود سپیشل ملے گا تجھے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا جن نہیں آگیا تکیا حکم ہے میرے آقا وہ آقا ہی گھٹیا سوچ کے تھے انہوں نے کہا ذرا برطن دو دے تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا تو ایک گھنٹہ تو آپ اپنی منٹل جو ہے نا اس کو اوپر کرنے میں لگائیں صحیح ہے نا ایک گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے یار مجھے پہلے میں بہت انڈے والے برگر کھا کھا کہ ابھی میری جو ہے نا میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تُو نے دس منٹ مجھے دیئے مانگنے کے لیے تو میں دس منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے مجھے تو ابھی منٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو جانے میں ٹائم لگے گا ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آکے دس منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے ختم تو آپ کو اس خال سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا تو اس لیے اب میں ایک گھنٹہ تو سوچ نہیں آپ یہ سمجھیں میں وہ فرشتہ آکے آپ سے سوال کر رہا ہوں اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے در لگ رہا ہوں تو جن کہلو جن آیا ہے اور آپ سے کیا کر رہا ہوں سوال کرو لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں مجھ سے اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں تو جن آیا ہے اور آپ سے جن ہی آر فرشتہ ہی ٹھیک ہے جن کیا وہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا جن کے پاس تو اختیارات ہوتے نہیں اتنے تو فرض کرو فرشتہ نے آکے آپ سے کہا بھئی اللہ نے مجھے بھیجائے اللہ کو تیری فلانے کی پسند آگئی ہے اب دس منٹ ہیں تیرے پاس دس منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے گا وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ تین آدمیوں کے پاس گیا کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اب ان تین میں سے نا ایک کی دو سے دشمنی تھی ایک کی ان دو سے دشمنی تھی حسد کتنی بھری چیز ہے دیکھو پہلے نے کہا کہ مجھے جیناب فلا ملک کا بادشاہ بنا دو فرشتہ نے کہا چل بھئی ہو گیا بادشاہ بن گیا دوسرے سے کہا ایک خواہش دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی عرب پتی آدمی بنا دو ہو گیا بھئی تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پر لے آو جیسے تھے نا ویسا کر دوبارہ ریورس ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی منعنی مر جائے اس کی میری ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہے وی میری سالے مر جائے یہ فیلحال نیگٹیو نہ سوچیں پوزیٹیو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے مجھے یہ مل جائے تو فرض کریں فرشتہ آیا اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے اللہ کرے نہ کرے نہیں اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آجر تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کہ کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لو تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا ٹھیک ہے نا تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ بیس کر دو بچپن میں ایک ڈراما آتا تھا ڈرامے دیکھنا جائز نہیں بچپن میں چھوٹے موٹے ہم کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے اللہ معاف فرمائے اور وہ ڈرامے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں لوگ پھر اس پہ کہیں گے ڈرامے کو بھائی ڈراما دیکھنا غلط ہے ہم نے توبہ کر لی تھی اس کے بعد پکی توبہ کی الحمدللہ اب نہیں دیکھتے بالکل بھی وہ اور کئی سالوں سے نہیں دیکھے سترہ سال پندرہ سال کا ہوں گا جب میں نے توبہ کر لی تھی تو اس سے پہلے جو ڈرامے تھے ان میں کچھ چیزیں یاد رہ گئیں ففٹی ففٹی دیکھتے تھے صحیح ہے نا پانی ختم ہو گیا محلے والوں نے بلایا فائر برگیڈ کو فون کی آگ لگ گئی ہے وہ فائر برگیڈ والے پہنچے محلے والے دھوتی بنیان میں بالٹیاں رکھے بھائی پانی ڈالی آر اس میں ایک مہینے سے پانی نہیں آرہا اور کوئی طریقہ نہیں تھا پانی منگوانے کا اور کوئی طریقہ پانی منگوانے کا پانی اور نے کہا بھئی آگ کتا لگ ہے آگ نہیں لگی بھی پانی نہیں آرہاکہ ایک مہینے سے بلٹیاں پھر ہو تو بہترین طریقہ پانی منگوانے کا تو خیر ڈیفنس کی ایریے میں گاڑی جا رہی ہے پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے پورا چیک کیا بھئی کوئی اسلحہ نہیں ہے جا سکتی توپ کو بھی چیک کر رہے ہوں گے میرے خالے اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں ہے تو نادرہ میں ایک خاتون آئی کہ میرے میاں کو آپ نے مجھے بیوہ لکھوا دیا میں تو اپنے میاں کو لے کر آئی کہ آپ نے کیا لکھوا دیا بیوہ میں تو یہ میرے میاں زندہ ہیں اس نے کہا تھا گولی ماری ہو گئی نا بیوہ ڈاکومنٹ صحیح ہو گئے ختم ہو بھئی ڈاکومنٹ صحیح کرنے تھے نا اس میں ٹائم لگتا یہ آتے تھے پہلے ایسی سادہ سادہ مزاق ہوتے تھے تو خیر ہاں وہ اس میں آتا تھا کوئی بوتل کا جن پتہ نہیں آلہ دین کا چراغ نام تھا یا کیا تھا تو جن آیا اس نے چراغ کسی نیچ آدمی کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی انڈے والا برگر اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں ایک صاحب کا فون آیا کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے یہ مثال دیے کہ جو غریب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں انڈے والا برگر کھاتے ہیں تو ہم تو انڈے والا کھاتے ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں آپ نے ہمارا مزاق اڑایا اس بیان میں میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ غربت عیب نہیں ہیں میں ان کا مزاق اڑا رہا ہوں کہ کروڑوں کے مالک ہیں مگر اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے اور اس میں میں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے گھر میں چالیس دن چولا نہیں جلتا تھا تو غریب ہونا عیب نہیں ہے نہ میں غریبوں کے مزاق اڑانے کا سوچ سکتا ہوں میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دوں میں تو بات کو سمجھا کرو بندہ کہہ کہہ رہا ہے غربت اس وقت عیب ہے کہ جب آپ اپنی ہماقتوں سے غریب بنے ہو ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک کرتا ہی کچھ نہیں ہے پڑھا رہتا ہے پوسٹیوں کی طرح کوئی کام ہی نہیں کرتا پھر ہر دگہ سے جوتے پڑھیں گے تو وہ غربت ایک ہوتی ہے رس اللہ کے ہاتھ میں آپ نے پوری محنت کر لی اللہ رس کے دروازے نہیں کھول رہا تو یہ اللہ کی طرف سے یہ تو زیادہ اچھی ہے اس میں تو آپ جلدی جنت میں چلے جاؤ گے سمجھتے ہو تو انڈے والے برگر کا ان کا مزاق اڑا رہا ہوں جن کے پاس زنگر برگر کھانے کے پیسے ہیں مگر پیسہ بچانے کے لیے کیا کھاتے ہیں انڈے والے برگر اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بشرت ہے کہ ان کو انڈے والا زنگر پسند ہی نہ ہو پھر انڈے والا کھا رہے ہیں کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ پیسے بچانے کے لیے شوق ہے اور اگر پیسے بچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے اصول دیکھنا چاہیے نا کہ اصول صحیح ہونا چاہیے خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا وہ جن آیا اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی انڈے والے برگر کی آقا نے فرمایا یار یہ برطند ہو دے جن حیران یار میں تو کوئی بھائی کوئی بندہ مروانا ہو کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو کوئی پینک میں ٹکیتی ڈلوانی ہو کوئی اس سے بڑے بڑے کام کرواؤ اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئین نہیں تھی اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برطند دھل جائیں گھر کے اس نے بولا جن برطند ہو رہا ہے بیٹھ کا کیا حکم ہے میرے آقا پھر وہ رگڑا آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برطند دھل گئے سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا مثال بڑی خاندانی آئی ہے انڈے والا اصل میں یہ مثال پتے کیوں آئی ہے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائی فرینڈ تھا میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی مجھے کہیں گھومانے لے گیا انڈے والا برگر کھلایا صحیح ہے نا کیا کھلایا انڈے والا تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا وہ ان کی پیچاری ظلم کی داستان تھی تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلایا گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتے ہیں یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ صحیح سیکھتا ہوں بھائی اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جنڈ تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا یہ کرو کر تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوتل میں ملازمت کر رہا ہے بیرہ بن کے اور ہوتل میں کیا لگا رہا ہے پوچے وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمائے وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئیں ختم تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا تو ایک گھنٹہ تو آپ اپنی منٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں صحیح ہے نا ایک گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے یار مجھے پہلے میں بہت انڈے والے برگر کھا کھا کہ ابھی میری جو ہے نا میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تُو نے دس منٹ مجھے دیئے مانگنے کے لئے تو میں دس منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے مجھے تو ابھی منٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو جانے میں ٹائم لگے گا ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے دس منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے ختم تو دس منٹ فرشتے نے دیئے اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے میں آپ کی منٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں مغفرت جنت ابھی ہم اس دنیا میں فرض کرنے ہیں دنیا کی آئی آشی میں وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا کسی کافر کے پاس آگیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے کہا یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے تو دنیا کی چیز بتائیں سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی پیسہ آپ پیسہ مانگیں گے اور بھائی دنیا کے لحاظ سے دنیا میں جو آئی آشی کی چیزوں میں ہے نا سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے ہے بھائی چار شادیاں مانگیں گے پٹیں گے جیس دن مل گئی اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا ہوں چار شادیاں چار شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں اچھا آپ صدا بہار جوان صدا بہار کوچ سرویس والوں سے تعلقات تو نہیں جو کوئٹا کوچ سرویس صدا بہار پرشتہ ہے آپ ابے بھائی جلدی بتاؤ یار تم سب سے پہلے کیا مانگو گے جو سب سے امپورٹنٹ ہے آئی آشی کے لیے شہرت ارے بھائی شہرت مانگو گے کل مر گئے آپ نے پیسہ مانگا کل فالج ہو گیا تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے اچھی سہت مانگی ٹھیک اچھی سہت مل گئی پھر اگلے دن انتقال ہو گیا مزہ نہیں آیا استاد بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس یہ انڈے والے بھرگر کی نشان بیگم صحیح ہو جائے وہ نئی بھی صحیح تو کتنے دن کی زندگی ہے جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نئی زندہ رہتے گیا اور بھائی جان آپ بتائیں نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں نیک انسان مزہ نہیں آیا وہ عیاشی کی بات کر رہے ہیں آپ نیک انسان بن رہے ہو جی سب سے پہلے نا ختم ہونے والی صحت مند زندگی سمجھتے ہو کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے موت بڑے بڑے عیاش آئے پتلی گلی سے نکل گئے سب سے بڑا عیب اس دنیا میں کیا ہے فنہ کا لیبل لگا ہوا ہے ختم ہونے والی ہے تو ایسی عیاشی کا کرنا کیا ہے جس کے پاس آگے موت ہو ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب دیا دانیال وائی زندہ بات صحیح جواب دیا یہ زنگر برگر کھاتے ہیں یہ پیزہ کھاتے ہیں اور یاد رکھو زنگر برگر اور پیزہ مزید کھایا تو جتنا رہنا تانہ اتنا بھی نہیں رہو گے یہ ذہنہ بتا دوں میں کیونکہ پیزہ کھانے والے کا انہ لیلہ جلدی ہوتا ہے تو روٹی کھایا کریں سیگھا نا بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں نا ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے مجھے صبح و شام ہر طرح کا پروٹوکول لوگ آپ سے آئے گلے ملے یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی یہاں آئے کیسے آپ کہیں یار پھانسی کا مجرمو کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا تو چونکہ سیاسی مجرمو لہذا ذرا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوئے مجھے آپ فورا پیچھا کہ بھائی میں تیرے سے گلے نہیں ملوں گا کہیں یہ نحوست یہ سوچ ہوگی نا آپ کی بولو کہ میں اپنے جھوپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار وہ جھوپڑا میرا لیے زیادہ اچھا ہے کم از کم لٹکنے والا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ پھانسی کے مجرم کو جیل سے اس شرط پر رہائی دی جائے کہ تُو پہلے ڈیفینس کے ہزار گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے تو ہم تجھے جھوپڑی میں رکھیں گے مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی ختم فوراں قبول کرے گا کیا گا کہا گا یار گزارہ کرلوں گا جھوپڑی میں بھائی گرمی میں گزارہ کرلوں گا مچروں میں گزارہ کرلوں گا یہ جو ہر وقت موت کا پھندہ لٹکا ہوا ہے نا اس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں تو بھائی دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ فیرون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے قانون سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے دو مثال ایسی خاندانی بیان کر دیں کہ اس کے بعد اپنا مال میں وہ جان رہی اور نہ حکومت دیکھو دنیا دو چیزوں کا نام ہے نا میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دولت کی محبت اور جاہ بڑا بننے کا شوق یہ دو چیزیں نکل جائیں اگر ہو تو اللہ کے لئے ہو وہ ایک الگ چیزیں حکومت چاہیے اللہ کے لئے چاہیے اہدہ چاہیے اللہ کے لئے کیونکہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے لیکن دنیا برائے دنیا اگر ہے تو بھائی فیرون سے زیادہ عزت نہیں مل سکتی اس کا جو جاہو جلال تھا کتنی عزت ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں اتنی پاور وَفِرَعُونَ ذِلْأَوْتَاد قرآن کہتا ہے جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے کھونٹا جب گڑتا ہے تو کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا تب ہی جو قربانی کی گائے آج کل لوگ باندھ رہے ہیں کس سے باندھ رہے ہیں کھونٹے سے اور چور بڑا ہوشیار ہے وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے گائے اٹھا کے لے جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہے تو فیرون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے ایسا پاورفل اور قارون کتنا مالدار قرآن کہہ رہے ہیں طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی خزانے کتنے ہوں گے چابیوں کا اتنا بوجھ اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے جو نوٹ کسی بھی گورمنٹ چاہے تو منسوخ وہ گولڈ ہوتا تھا سونا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے مگر کہاں گئے بھائی وہ فیرون کہاں ہیں آج کل آپ کہہ سکتے ہیں بھئی دریہ میں غرق ہو گیا نہ بھی ہوتا تو بھی زندہ ہوتا اب تک وہ تو اللہ نے تباہ کر دیا اس کو نہ بھی اللہ تباہ کرتا تو فیرون اب تک تو ویسے بھی مارکیٹ سے شاٹ ہو چکا ہوتا اتنی لمبی عمر تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی قارون اگر زمین میں نہ بھی دھستا تو مارکیٹ سے اب تک شاٹ اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے فنا کا لیول لگا ہوا بھائے تب ہی تو ہم نے شعر سنایا تھا نا ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے تو سب سے پہلی چاہت جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو تو سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی صحت مند صرف زندگی نہیں کیونکہ بعض زندگی ایسے ہی دی ہے مصور کی ڈال اور چاول یہ توہین ہوگی کہ اس کا تذکرہ آئے اور میں اس کا عزت اور احترام کے ساتھ تذکرہ نہ کروں پتہ نہیں لوگ اتنی لذیذ چیز کو کہتے کیوں نہیں شوق سے بڑی مزے کی ہوتی ہے اور ہم اس میں دال کے پورے پورے ڈونگے اڈیلتے ہیں یہ جو نے ایک چمچیون چھڑکاتی آیا نہیں تیرتا واہ چاول اس میں مزہ آتا ہے کی نہیں آتا مجھے عباوت تو خیر تو اللہ تعالی ہاں اب فرشتہ آیا آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو تو شکر ہے آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا تو میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ کیا بتایا کہ بھائی ایسی صحتمن زندگی جس میں موت نہ ہو پہلا آیاشی کا سٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ مل گئی تو باقی کچھ نہ بھی ملے ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ مل گئی تو یہ بھی بہت ہے ایک بہت بڑے محدث مفسر ہیں انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے فرمایا کہ جنت سونے چاندی کے محل نہ ہوتے اور جنت میں یہ پرندوں کا گوشت اور یہ کچھ نہ ہوتا میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں سیدھے سے تک کھچڑی ہوتی ایک بات ہے پھر بھی وہ اس دنیا سے اچھی تھی کیونکہ ان مٹی کے گھروندوں میں بھی رہنا ہمیشہ ہے اور یہاں سونے اور چاندی کے محل سے بھی نکل نائیں ایک مثال دی تھی نا میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ مثالیں بار پر ریپیٹ کر کے دماغ میں کھوبری میں بیٹتی میں بتا رہا تھا بھئی میں کسی کے بنگلے کو دیکھتا ہوں تو الحمدلللہ متاثر نہیں ہوتا کیوں اس لئے بنگلے والے کو میں پہلے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رہنے والے کی عمر زیادہ لگ نہیں رہی ہے ان کا دس بارہ سال میں انہ لیللہ ہو جائے گا اتنا خوبصورت بنگلہ وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی مضبوط دیواریں دل چاہتا ہے میں ان کی ہڈی پکڑ کے موڑوں بولو یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو آپ ان میں جان نہیں ہے ان میں وہ سریعہ نہیں ڈالا تو اس مکان کی بنیادوں میں آپ نے سریعہ ڈالا ہے کیا خیال ہے بھائی جان اچھا میرا بچہ بھائی جان بھائی جان کرنے لگا اوہ بھائی اس طرح بولتا چھوڑا بچہ تو سب سے پہلی چیز آپ اس فرشتے سے عیاشی کے لئے ابھی میں نے آپ کو انڈے والے برگر سے نکال دیا ہے تھوڑا ہم کس کی طرف آ رہے ہیں زنگر کی طرف ابھی تھوڑا تھوڑا چل پڑے ہیں سوچ کو اوپر میں نے تبی کہا تھا نا ایک گھنٹہ اس سے مانگنا سوچ نے کے لئے خاری تو پہلی چیز آپ نے کیا خاندانی مانگو گئے اب فرض کر لو آپ کو وہ مل گئی ابھی کوئی آپ کو آگے بتا دے کہ یار تمہیں ایسی زندگی اللہ نے دے دی ہے یا کوئی ایسی ویکسین اجاد ہو گئی ہے ڈاکٹروں نے اجاد کر لیے کہ وہ ایسی ویکسین ہے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا اور موت کو اس ویکسین نے کیا کر دیا ہے ہمیشہ کے لئے ختم کروڑوں اور روپے میں بھی مل رہی ہوگی ریاض ملک کو کہہ دیا جائے کہ بحریہ ٹاؤن آپ کا ہے آپ ایک انجیکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ لگے گا تو آپ ہمیشہ جوان بھی رہو گے اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی اس کے بدلے میں آپ بحریہ ٹاؤن دے دو فورا سے پہلے دے گا کیا خیال ہے بھائی فورا سے پہلے اور ہمیشہ کا مطلب قیامت تک کی زندگی ہمیشہ نہیں پھر بھی لوگ سودہ کر لیں گے یار جب تک یہ کائنات ہم زندہ رہیں گے تو بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے آپ کو بتا ہے بعض دنیا میں عرب پتی مستقبل میں کوئی ایسی دوائے اجاد ہو جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہو تو اب ان کی بوڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے نا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے حالی کہ ایسا ہونے والا نہیں غریب اچھا ہے آرام سے کھا پی گے تمیس سے مر جاتا ہے وہ ٹھیک تو ایسا ہونے والا نہیں ہاں ایسا علیہ سلام جب آئیں گے تو مردوں کا زندہ کریں گے تو ہم سے اگر مشورہ لیا تو ہم کہیں کہ حضرت انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے تھے ایک دفعہ ان کو زندہ کر لیں آپ کا موجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا اور بندہ بھی زندہ ہو ایسا نہیں ہے کہ اب گھومے گا بڑے آرام سے واپس ریورس وہی ہو جائے گا جو اس آدمی نے کہاتا ان دو کو پرانے والی حالت پہ لے آؤ دوبارہ تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی ہمیشہ کی زندگی مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی یہ میں نے عورت کا ذکر اس لئے کہ خواتین بیان میں بیٹھے ہوتی ہوتی ہمارے ٹاپک پر تو بات یہ نہیں ہوتی تو میں بتا رہوں بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے اس کی اب بتاؤ دوسرے نمبر پر کیا مانگو گے وہی ہے نا ساری چیزیں مجھے ہی لکھ دینی پڑیں گی اب ہر ایک کی سوچ الگ ہو سکتی ہے کسی کی ترجیحات کچھ ہوتی ہیں کسی کی ترجیحات تو بولو کیا مانگو گے دوسرے نمبر پر بولو یار خدا کے لیے جلدی اب یہ کہہ رہے فرشتہ میں بولوں گا مجھے ایسا بنا دو کہ جو مانگو مل جائے تو وہ کہہ رہا ایسا بن گیا نا اب مانگ دوسرے نمبر پر کیا مانگ کیا بولا بھائی ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو اس سے بڑی کوئی دیکھ یہ تو دنیا یہ تو اخروی نعمت ہے ابھی تو وہ ایاشی کی بات کر رہا ہے یہ تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن میں جرنل عام آدمی کی سطح کی بات کر رہا ہوں تو اس کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا پہ حکومت مانگو گے چلو یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے اور نہ ختم ہونے والا پیسہ نہ ختم ہونے والا پیسہ چلو یہ بھی صحیح ہے سپیسیفک چیزیں مانگو نا متعین چیزیں مانگو اور دیکھو میری نظر میں دو چیزیں ہیں جو اس کے بعد آپ کے لئے سب سے ہر آدمی میں اس میں ترجیحات مختلف ہو سکتی اس کے بعد انسان اچھی شریکہ حیات مانگتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزار نہیں آپ اگر بولو گئے پیسہ مانگو گا تو وہ بھی مل جائے گی مجھے یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے اگر دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے نا آپ نے کہ میں سب دولت مانگوں گا میں نے بڑے دولت من دیکھے ہیں جن کی بیگمیں ان کو جھوٹے طبیعت سے لگا رہی ہیں سمجھ رہے ہو نہیں آرہی سمجھ میں تو آپ یہ سمجھ گے نا دولت مل جائے گی تو پھر یہ نعمت تو خود بخود آٹومیٹکل مل جائے گی اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہو تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی کیونکہ انسان اکیلہ زندگی نہیں گزار آپ جوان بھی ہو ہمیشہ بھی زندہ رہو گے لیکن آپ ہو گے الون ٹھیک اکیلے زندگی کا مزہ کھر کھرہ انسان کو اچھی لائف گزار کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو اس کے لیے چاہیے وہ کیا ہے اچھی شریکہ حیات کے ساب سے چاہیے اب آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کے اپنا ہیڈے کیا چاہیے بھائی پچاس ساٹھ اور زیادہ کر لو ستر ہزار کر لو وہ تو دینے کے لیے تیار ہے نا تیسے نمبر پہ کیا مانگ ہوگے بولتے کیوں نہیں یار میں بیان چھوڑ کے چلا جاؤں گا ابھی فرشتہ بیٹھا وہ آپ چیزیں دے رہے اس میں اتنی سوسی کر رہے ہو تو آگے جب محنت سے جنت کمانے فری پھوکڑ کی جنت قبول نہیں ہے فری پھوکڑ میں فرشتہ آگے کہہ رہی ہے تو وہ بولتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو جب دیکھو تیسرے نمبر پہ انسان کو اچھے گھر کی ضرورت ہوتی ہے روڈ پہ تھوڑی رہے گا ہاں ابھی ساری اندگی کیا شریکہ حیات کو لے روڈ میں گھومے گا کیا خیال جگہ تو ہو نا جہاں اصل گھر تو تو تیسرے نمبر پہ کیا مانگے گا گھر لگجری جگہ پہ گھر ہو ڈیفینس میں ملیر کینٹ میں یا اور کوئی ڈی اچے بن رہا ہے بہت دور بن رہا ہے یا اور کوئی سوچ لے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امریکہ میں چاہیے مجھے ٹھیک ہے نا سوچ کے آپ بولو گے بھائی مجھے سویزل لینڈ میں چاہیے اتنا بڑا کمز کم ہونا چاہیے اتنا بڑا بھی نہ کر دو کہ فٹبال کا میدان بن جائے وہ گھڑی نہ رہے بھائی اتنا بڑا گھر مجھے چاہیے جس میں سویمنگ پول ہو جس میں باغ ہو صحیح ہے نا جس میں ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کا سامان اور لگجری گھر میں خادم بھی ہوتے خدمت گزار یہ ساری کیونکہ صرف پیسہ ہی نہیں ضروری نہیں کہ پیسہ ہو تو آپ کو اس طرح کا گھر مل جائے تو ایسا خوبصورت خاندانی مجھے کیا چاہیے گھر چاہیے پھر پیسہ بھی چاہیے اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی شروع اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کسی انگریز کا لیکچر آپ سن رہے ہو وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں اچھے کام کیا کرو سکھا رہے ہوتے ہیں ارے گورے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں تمیز سے بات کیا کرو مسکرہ کے ویژن بنایا کرو یہ کیا کرو وہ کیا کرو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں ان کے پاس کیا ہے موٹیویشن کے لئے بتاؤ کوئی دھنگ کی بات ان لوگوں کے پاس نہیں ہے مثال کے طور پر ایک مثال تو میں اکثر دیتا ہوں ممکن پرانے لوگ بور ہو جائیں کہ مفتی صاحب یہ مثال بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن جو اچھی مثال ہوتی ہے اور اس میں میں بیان کر رہا ہوں اکثر موٹیویشن سپیکر ایک مثال لازمی دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا سے ہم سب نے جانا ہے جب ہم دنیا سے جائنے والے ہوں گے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہو گے کہ میں نے لائف کیسی گزاری گندی لائف گزری ہوگی چوریوں میں چکاریوں میں چرس میں اور الٹی سیدھی حرکتوں میں قانون توڑنے میں تو آپ یہ سوچ کے دنیا سے جاؤ گے کہ میں نے کوئی اچھے لائف نہیں گزاری سکون سے نہیں مرو گے اور اگر آپ کچھ اچھا کر کے چلے گئے کوئی انسانیت کی خدمت کر کے چلے گئے پھر جب آپ موت کے وقت پیشے دیکھو گے تو آپ کو لگے کہ میننگ فل لائف میں گزاری ہے اس میننگ فل لائف سے آپ کوئی اتمنان ہوگا کہ میرا دنیا میں آنا زائعہ نہیں گیا اس اتمنان کے ساتھ آپ دنیا میں جاؤ گے گھورے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہندو بیٹھے ہوتے ہیں نارہ تکبیر ان کے جو میں آگ لگا دی وہ پیاری مثال دیتے ہیں دو چڑیا اڑتی بھی جا رہی تھی دو چڑیا کیا کر رہی تھی اڑتی بھی جا رہی تھی ان کا خیال تھا ہماری سپیٹ بہت تیز ہے اوپر سے ایک جیٹ تیارہ گزرا زون کرتا ہوا اتنی سپیٹ سے گزرا کہ وہ چھوٹی انٹی چڑیا تھی اول تو اس نے انٹی کا لفظ سنتے ہی ٹینشن میں آگئی ہوگی لیکن اس نے کہا کہ دیکھو فرق اس میں اور ہم میں یہ ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے ہماری دم میں آگ بولو بھائی آگ لگی ہوتی نا پیچھے اگر کوئی ہماری دم میں آگ لگا دے آگ لگے گی تو بھاگ ہوگے پھر جس سنت میں کر دے گا آپ بھاگ تے چلے پھر اتنا بھاگ ہوگے کہ لوگوں کی پکڑائی میں نہیں آگ ہوگے آپ تو وہ چڑیا نے کہا کہ بہن اس کی دم میں آگ لگی بھی ہے اور ہماری دم میں آگ نہیں لگی تو موٹی ویشنل سپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اچھے عمل پہ لانے کے لیے آپ کی دم میں آگ لگائے دم میں آگ لگانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو مرنا سب نے ہے جب مرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو میننگ فل لائف ہوگی تو سکون سے مرو ہوگی اور میننگ فل لائف پان گھڑکوں میں کم بہت اور چوڑیاں چکو الٹے کاموں میں لگا دی تو سکون کی موت نہیں ہوگی اس سے ہندووں کی اور انگریزوں کی دم میں کیا لگ جاتی ہے آگ حالانکہ اس میں آگ لگانے والی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس آگ لگانے کوئی چیز نہیں تو فالتو مثالوں سے سمجھا رہے ہوتے ہیں بات میں نے یہ مثال سنی نا کسی موٹیویشنل سپیکر سے یوٹیوب پہ وہ مثال دے رہا تھا میں نہیں سنتا موٹیویشنل سپیکر کو ایک کیونکہ انسان ہمیشہ فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے پاس کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا کیا ہو گیا دیکھو ایک آدمی کے پچاس سال ائر کنڈیشن روم میں گزرے ایاشی میں گزرے اسے بتایا گیا کہ کل آپ کو پھانسی کے پندے پہ لٹکا دیا جائے گا ہے بھئی وہ فیوچر پاس کا سوچ سوچ کے خوش ہو رہا یار بڑی میننگفل لائف میری یعنی ایش و عشرت والی لائف میری گزر گیا چلو میں نے اتنا اچھا کھایا اتنا اچھا پیا ایسی لائف گزاری کل لٹک جائیں گے تو کیا ہوگی بھائی پچاس سال تو اچھے گزر گئے ایسا ہوگا بولے گا یہ کیا کل لٹک جاؤں اور ایک آدمی وہ ہے جس کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری بلکہ وہ فانسی کے یعنی گھاٹ میں گزری ہے اس کو بتایا گیا کہ تم لٹکنے والے ہو اور ٹینشن میں گزری آج اعلان ہوتا ہے کل تمہاری رہائی تو کون خوش ہوگا ہمیشہ خوش ہوتا ہے پاسٹ کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا اس پاسٹ کا سوچ کے خوش ہوتا ہے جس کا فیوچر پہ اثر ہو رہا ہو جیسے آپ ایکزیمنیشن ہال میں بیٹھے ہو بھی پرچہ نہیں آیا پاسٹ میں آپ نے تیاری فل کی ہے پوری کتاب رٹ لی آپ نے پوری کتاب کے اندر سے آئے گا اور کتاب ہم نے پوری یاد کر لی ہے تو پاسٹ آپ کا محنت میں گزر ہے اب آپ کو بتائے کہ فیوچر میرا اچھا ہوگا اس پاسٹ کا فیوچر پہ کیا ہونے والا ہے اثر پڑے گا اب پاسٹ ٹینشن میں بھی گزر ہے نا کوئی بات نہیں مستقبل اچھا ہونے والا ہے کیا خیال بھائی جان اور اگر پاسٹ میں آپ نے تیاری نہیں کی اور آپ کو بتائے پرچہ سامنے آنے والا ہے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع وہ پاسٹ کی عیاشی اور اس کی خوشیاں آپ کو خوشی نہیں دیں گی تو بھائی آپ نے میننگ فل لائف گزاری اگر اس میننگ فل لائف کی بیس پہ آگے آپ کو اچھی لائف مل رہی ہے تو بہت اچھی لائف گزاری کچھ بھی نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یار میری میننگ فل لائف کی تو ساری ایسی کی تیسی ہوگئے مجھے تو اس کا کوئی عجر ہی نہیں مل رہا وہ چور اچکہ وہ بھی ساتھ کے لئے اتنی قربانی دی جن کے لئے قربانی دی کمبات وہی قبر میں پھیک کے جا رہے مجھے وہ میرا بھائی جس نے باپ کو کبھی پوچھا نہیں ہے بھائی جو ہمیشہ باپ کو ستاتا رہا اس کو بھی وہی قبر مل رہی ہے اور میں نے اپنے باپ کے لئے اتنی قربانی دی وہی باپ آج ساتھ والی قبر میں ڈال کے جا رہے تو میری تو زندگی اور میری قربانی وں کا بچہ بنانا ممکن ہے ہی نہیں ناممکن ہے کسی کو اچھا انسان بنا دو